سوال یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جنب کی آگ میں ہے مگر پاکستان میں اکثر جگہوں پر اپنا جائز کام اس پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں جائز کام کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے جیسے بجلی کا میٹر نہیں لگتا اس میں صرف لینے والا گناہ گار ہوگا آپ کس کٹیگری میں آئیں گے جو قرآن میں آئے چار جگہ کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے ازدراری کیفیت تو پھر آپ مردار سور کا گوشت خون اور غیر اللہ کے نام پر زبیہ بھی کھا سکتے ہیں حتیٰ کہ صورت النحل میں آیا کہ کلماتیں کفر بھی آپ بول سکتے ہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آج کل کی بیسک نیڈز میں بجلی شامل ہے اس کو آپ نکال نہیں سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے گرائے تھے بجلی کوئی نہیں ہے سرکات ایک گناہوانہ مسئلہ لادہ ہے ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی ڈسکوریز میں سے نمبر ون ڈسکوری جس کے بغیر انسان کا آج کی دنیا میں گزارا نہیں ہے وہ بجلی ہے سارا کاروبار اس پہ چل رہے ہیں گھر میں ضرورت ہے ہماری ساری مشینری یہ بیسک نیڈز اس میں صرف لینے والا گناہوانہ ہوگا دینے والا نہیں ہوگا البتہ آپ نے رشوت کسی نجائز کام کے لیے دی کسی کا حق مار کے آپ نے نوکری لینے کی کوشش کی ایک یہ ہے کہ آپ میرٹ پہ آگے آپ کو نوکری صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ رشوت نہیں دے رہے آپ سے نچنے والے کو وہ رشوت لینے لے کر نوکری دے دیں گے پھر آپ دے دیں اس کی غلطی کا بابال اس پہ ہوگا